بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں موضوع پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اس ٹاپک پہ جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے کچھ چیزیں بہت عجیب سی لگیں کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ یہ جو ایمان کی باتیں ہیں اور جو چھے کلمیں ہیں ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دیں تو میں کافی حیران ہوئی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم اپنے زندگی میں شادی بیعہ باقی معاملات کھانا پینا اٹنا بیننا تعلقات اپنی کمائی اپنے معاملات اپنی سب چیزیں جب زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم کسی بھی قرآن و حدیث اور سنت کی بات نہیں کرتے کہ یہ جو معاملہ ہم زندگی میں کر رہے ہیں تو یہ اس کا قرآن و حدیث اور سنت سے کیا ثبوت ملتا ہے لیکن جب ہم کوئی اسلامی بات کرتے ہیں اور جب آج کل جیسے کچھ عرصے سے ہے کہ گھروں میں قرآن خانی کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے اور باقی کچھ اور معاملات بھی ہیں جن کو میں ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کرنا چاہتی لیکن بارحل ہم بچپن میں جیسا ہوتا تھا کہ ہر جمعیرات کبھی کس گھر میں قرآن خانی ہو رہی ہے خواتین بچے کٹھے ہو رہے ہیں قرآن کھل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے یا اس طرح کی اسلامی باتیں بھی ہوتی تھی ہاں کہیں کہیں ایسا ہے کہ خواتینی کٹھی ہو کہ کچھ آپس کی باتیں یا غیبت کہلیں ہو جاتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چیز ختم ہونے سے کیا غیبت ختم ہو گئی یا عورتوں کا جو ہے اس طرح سے کٹھا ہونا ختم ہو گیا اور اب عورتیں اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کر رہی ہیں اگر پہلے گھروں میں قرآن خانی میں سپینڈ کر رہی تھیں تو میرا خیال ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیں شاپنگ کا ایک فیشن ایک رواج اور بزاروں میں اور باقی معاملات اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور باقی چیزوں پہ دیکھ لیں کہ خواتین کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے تو پہلے تو تیاری ہوتی تھی کہ بھئی آج ہمارے گھر ہے اس کے گھر ہے یاسین کا ہتم ہے یا جو بھی ہے کچھ نہ کچھ بچے بھی دیکھتے تھے کہ قرآن کھل رہا ہے اور اتنے سپا رہے ہیں اور یہ ایس پہ نازل ہوا اور یہ ایسا ہوا تو خواتین کی باتیں ہیں بچے دیکھتے تھے گھروں میں لوگ کھانا بانتے تھے ایک دوسرے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے کہ بھی کس کو کیا چاہیے وہ کہتے تھے اس کے گھر زیادہ بھیج دو ان یہ مستحق ہیں تو بچے دیکھتے تھے اور بچے سیکھتے تھے اور آج کل ہم ہر بلیم بچوں پہ ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں جن گھرانوں میں آج بھی قرآن خانی ہوتی ہے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے نماز وقت سے پڑھی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ اسلامی محول بنایا جاتا ہے تو وہاں کے بچے دیکھ لیں اور باقی جو گھروں کے بچے ہیں ان کو دیکھ لیں تو سارا الزام ہم بچوں پہ نہیں ڈال سکتے ہم نے اپنا خود محول بھی چینج کر لیا گھر کا بھی باہر کا بھی ہر چیز کا اور ہر ایک پیرنٹ کو شکایت ہے کہ بچے موبائل اور ٹی وی اور کارٹون میں لگتے ہیں لیکن مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ چیزیں پروائیٹ کس نے کی ہیں اور بچے نے پیرنٹس کے ہاتھ میں کیا دیکھا ہے قرآن پاک کتاب کیا دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی چیز کو فالو کریں بہرحال میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اداعیت دے ہمیں اب جو برائیاں آ گئی ہیں خامیاں آ گئی ہیں جو ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور آہستہ آہستہ اور ہمارے بچے بے دینی کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اسی دیرہ دکھائے اور ان چیزوں کی طرف لے کر آئے جو ہماری آخرت دنیا ہر لحاظ سے بہتر ہو ہم بچوں کو دنیاوی چیزیں پروائیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں باقی آخرت کا تو اللہ ہی جانے اس لئے بہتر ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی بچوں کے دھیان دیا جائے چلیں آج بات کرتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ایمان مجمل کا مطلب اجمالی طور پر اللہ پر ایمان لانا اور ایمان مفصل کا مطلب تفصیلی طور پر ایمان لانا اب ان کا عربی جو ہے عبارت اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں ایمان مجمل کا ترجمہ ہے میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے ایمان مفصل کا ترجمہ ہے میں ایمان لائی اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پہ کہ اچھی اور بری تکتیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر میں یہاں پر کچھ سکرین شارٹ شیئر کروں گی جس میں قرآن پاک میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور میں اس کے بعد ایک نیکس ویڈیو بناوں گی جس میں ایمان کے ارکان اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی جزاکاللہ خیرہ